آپ اچھے سے باتیں کرتے ہیں تو ہم یہ گلگٹ بلدستان کا جو کلیم ہے وہ بھی شاید ہم چھوڑ دیں اور بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو لوگوں کو ہم ہتھیار دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں اور بلدستان اور کے پی میں وہ آ کے عملہ کرتے ہیں وہ بھی ہم ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات امن کے لیے بات کرنی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے یہ سٹیٹمنٹ بڑا اہم ہے اہم وقت پر سامنے آیا ہے اور پاک اور پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت کیا واقعی آگے بڑھنے کی پوزیشن میں ہیں یعنی اس حوالے سے بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے اور پھر یہ بھی کہ جو عالمی طاقتیں وہ اس سلسلے میں کیا سرو رسوخ اپنا استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر امریکہ اس کے حوالے سے بھی پروگرام میں آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں لیکن ہلالی صاحب اللہ آپ کی طرف آتے ہوئے what do you think sir آدمی چیف کے سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیسے اس کو interpret کرتے ہیں اس وقت دیکھئے کشمیر میں کافی strong reaction ہوا ہے اس لیے انہوں نے ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں انہیں نے جب یہ کہہ رہے ہیں bury the past اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کشمیر بھول جاؤ اس کا مطلب یہ ہے تو anger اور bitterness جو ہوتا ہے جو ranker ہوتا ہے اس کو نکال کے یہ مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں اور peacefully ہم حل اس کو کر سکتے ہیں مناسب بات کی ہے انہوں نے اب بات اصل یہ ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کا game کیا ہے میں آپ کو explain کرتا ہوں in two minutes ہندوستان کا game یہ ہے کہ وہ ابھی آپ دیکھیں گے امریکنوں کے کہنے پہ وہ کہیں گے آؤ cricket کھیلو وہ کہیں گے دیکھو یہ border جو ہے یہ سنسان ہے وہ کہیں گے back channel talks جو ہے وہ بھی شروع کرو اور اگر آپ اچھے سے باتیں کرتے تو ہم یہ گلگٹ بلدستان کا جو claim ہے وہ بھی شاید ہم چھوڑ دیں اور بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو لوگوں کو ہم ہتھیار دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں اور بلدستان اور کے پی میں وہ آ کے عملہ کرتے ہیں وہ بھی ہم شاید روکتے ہیں شاید ہمارے فلس فلیگ operations اور propaganda بھی کم ہو جائے مگر دو شرطوں پہ ایک مقبوضہ کشمیر تم بھول جاؤ اور دوسرا گل بشن یادیو کو ہمیں واپس بھیج دو اور معاف کریے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں مگر ساتھ ساتھ ہم اپنی کوششات پوری کوششات کہ مسلمان کشمیر کو ہندو کشمیر بنانا بائی چینجنگ بائی ہندووں کو امپورٹ کر کے اس کو سیٹل کرنا اور میک اٹھ مجورٹی ہندو سٹیٹ وہ ہم چلتے رہیں گے آپ کو گریڈ رسٹ میں پوری کوشش ہوگی کہ ہم رکھیں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ بائیڈن کو بلیک میل کریں کہ وہ پریشر تمہارے پر رکھے کہ پاکستان وہ کہہ جو بائیڈن کہتا ہے یہ تو بڑا آسان کھیل ہے یہ سب کے سامنے ہونا چاہیے ہمارا ریسپونس کیا ہونا چاہیے میرے خیال میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ایک وعدہ کیا تھا حق خود ارادیت کیا اور اس وعدے کو ہم نے پورا کرنا ہے اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو تاریخ ہمیں کبھی نہیں فوگیف کرے گا دوسرے لوگوں کو چھوڑو تاریخ اور ہماری سیلف رسپیکٹ ہمیں کبھی بھولنے نہیں دے گی بلکل صحیح امران صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو ویسے بھی پہلے بھی کبھی کوشش کی گئی ہے کہ جی ٹریڈ کر کے پہلے حالات بہتر کر لیے جائیں پہلے اور چیزوں پر ڈسکشن کر لی جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو ایک سائٹ پہ رکھ کر ویسے بھی ہم تعلقات بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں پاکستان اور انڈیا جو ہے نا اس کے تعلقات جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خطے میں ترقی کی چابی ہیں لیکن یہ چابی اسی وقت کارگر ہوگی جب یہ تعلق پہلے کشمیر کا کھولے گا اگر آپ اس چابی سے کشمیر کا تعلق کھولے بغیر کوئی کوشش کریں گے تو وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتی اور جنرل کمر جوید باجوا نے یہ جو بیان دیا ہے یہ جو تقریر کی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت انڈیا کے پیٹ میں تو مرور اٹھ رہے ہیں یہ سپیسلار کی سوچ ہے جو انہوں نے بیان کر دی ہے اور یہ صرف ایک بندے کی سوچ نہیں ہے یہ ریاست پاکستان کا موقف ہے اس میں حکومت اور تمام ریاستی ادارے متفق ہیں اور یہ جو دو دن کی کانفرنس یا ورک شاپ ہوئی ہے یہ صرف ورک شاپ یا کانفرنس نہیں تھی یا پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے ایک اپنی نئی پالیسی اور سٹیٹیجی دی ہے کہ جناب دیکھیں ہم تو پوری دنیا میں امن کے دائی ہیں ہم امن چاہتے ہیں اور یہ ہماری بات ہے آپ آئیں ہم میڈیا کے ساتھ بھی جو ہے نا اسی اصول پہ کاربند ہے ہم بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہم در سے پوزیٹیف ریسپانس آتا ہے اب سمجھیں اس میں سن لیں بارتی میڈیا کیا کر رہا ہے جو ابھی رالی صاحب بات کر رہے تھا نا کہ وہاں سے کشمیر سے رییکشن آیا بارتی میڈیا خاص طور پہ ہندوستان ٹائمز اور دوسرے ان کے جو ہیں اخبارات اور چینلز وہ اس بات کو کر رہے ہیں کہ جی شاید پاکستان نے اپنا موقع چھوڑ دیا وہ کشمیر سے پیچھے اٹ گئے ہیں اکیہ ادرادیت کی بات نہیں کی اور وہ لوگوں کو اس طرح سے پرووک کر رہے ہیں اور کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سوائے بھگلے بجانے کے اور کوئی کام رہے نہیں کیا لیکن کچھ میڈیا ان کا ایسا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے تو فوج کو بلکل نان پروفیشنل کر دیا اور جو جنرل کمر جو باجوہ نہ کیا انہوں نے تو آپ کو دنیا میں اکیلا کرنے کی دیج پہ لے آئے ہیں اب اگر آپ نے اس پالیسی پہ کوئی مصورت کام نہ دکھایا تو اس کا نقصان ہوگا بلکل صحیح بہرحال لیکن جاتے ہو اور کہتے ہو کہ جس قسم کی حرکتیں وہ کر رہا ہے کشمیری اور مسلمانوں کے ساتھ it's worthy of sanctions اچائنا کو تم criticize کرتے ہو برما کے خلاف تم steps لیتے ہو مگر جو کشمیر میں ہو رہا ہے half genocide تم کچھ نہیں کہہ رہے ہو اور یہ آدمی آکے کہتا ہے ہم سالیس ہی نہیں کر سکتے ہم پتہ نہیں کیا کیا facilitate کر سکتے ہیں we can't act as interview what do you mean what do you mean تم population change کرنا چاہتے ہو تم مسلمانوں کے خلاف legislate اور discriminate کر رہے ہو ان لوگوں کے پاس ہمت نہیں ہے ہندوستان کو کہنے کے لیے اس لیے ہندوستان ان کا اب ally بنائے against China بھول جائیں بائیڈن وہ حلال پاکستان جو اس نے لیا ہے وہ بھی آپ بھول جائیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے اس کے آنکھوں میں ٹھیک لیکن اس حوالے سے عمران صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو under pressure تو کیا جا سکتا ہے influence تو اپنا use کیا جا سکتا ہے دیکھیں سبینہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاہر جاویز صاحب نے جو بات کیا ہے وہ ٹھیک کی ہے کیوں کس لحاظ سے ٹھیک کی ہے اس لحاظ سے ٹھیک کی ہے کہ امریکہ کو کیا درد ہے اس کے پیٹ میں کیا مرور اٹھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے out of the way جائے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو پاکستانی میڈیا یہاں پر بات کر رہا تھا بھارت پاکستان کے رستے اچھے ہوں کہ امریکہ اس میں کچھ back door ڈیپلومیسی کچھ کر رہا ہے ایسا کچھ پاکستانی میڈیا کا پچھلے کچھ سمجھ سے کافی مطلب اس ٹوپک پر چرچہ ہو رہی ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ بھارت نے نہ ایسا کچھ سوچا ہے نہ بھارت نے پاکستان کو کوئی گھاز ڈالی ہے حالانکہ آج جب پرائیم منسٹر موڈی نے عمران خان کو کورونا ہوا تھا تو کوویٹ مطلب ویسٹ ویسس کی تھی کہ اب اس سے جلدی ریکوری کر رہے ہیں وہ تو ایک مطلب جیسٹر ہوتا ہے کسی پڑوسی دیس کے لیے چاہے وہ دسمن بھی ہو تو اس کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے لیکن بھارت نے ایسا کچھ ابھی پاکستان کے ساتھ کیا نہیں ہے پاکستان پتہ نہیں ایک عدبود دیس ہے اس کے کچھ بھی مطلب ان کے اپنے من سے یہ چیزیں چالے ہو گئی ہیں کہ بھارت سے یہ ہوگا وہ ہوگا اگر بھارت سے اچھے رستے ہوئے تو ہمیں کسمیر بھولنا پڑے گا ان کا کمر جعبید باجبا جو آرمی کا جنرل ہے وہ بھی اس طریقے کی بات کر رہا ہے پتہ نہیں پاکستان یہ باتیں کیوں کر رہا ہے یا تو امریکہ کا پریشر یا پاکستان کی بھکمری کا پریشر ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نہ پاکستان میں گے ہوئے نہ پاکستان میں کباس ہے وہاں کے بیپاری بھکمری کی حالت میں ہو گیا ہے ان کا بیپار پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے اگر وہ کباس خود کی انڈرسٹری کے لیے چائنہ یا سینڈل ایشیا کنٹری سے بلواتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن چارجز کے ساتھ وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے جس کے ساتھ بیپار کرنا کافی مسکل ہے بھارت سے اگر بلواتے ہیں تو اسے لگ بھگ لگ بھگ تھوڑی سے زیادہ کاؤسٹ میں جو پاکستان میں رہتی ہے اسی کاؤسٹ میں مل جاتا اور وہاں پر بیپار چال ہو سکتا ہے تو اب پاکستان مطلب بھارت کے بینا مطلب جندہ سائدہ رہنے کے لیے مطلب اپنے اصطر بچانے کے لیے اس طریقے کی حرکتیں کر سکتا ہے اگر بھارت نے کچھ ٹائم اور ہولڈ کیا اس چیز کو تو پاکستان میں دیفنیٹلی بہت حالت خراب ہونے والی ہے چلو انہیں گیہوں تو مل جائے گا کیونکہ گیہوں کی فصل تو آنے والی ہے کچھ دنوں میں لیکن کپاس کیسے ملے گا اور کپاس نہیں ملے گا تو لمبے سمیہ تک پلانٹ بند رہیں گے تو پلانٹ بند رہیں گے تو پھر ان کا جو آپ کو بھی پتا ہے جو برکر ہے وہ مطلب کیسے کام ان کو کیا ملے گا تو انڈریسٹری بہت پیچھے چلی جائے گی ڈوب جائے گی تو اس طریقے سے پاکستان اب سوچ رہا ہے پاکستان نے ابھی تک کوئی پلان نہیں بنایا ہے ویکسین کھریننے کا انہوں نے ویکسین جو مل رہی ہے یا تو ڈونیشن میں مل رہی ہے تو گریب ملکوں کی لسٹ میں آنے کی وجہ سے مل رہی ہے اس طریقے کی حرکت ہے پاکستان کی چل رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو پاکستان کی کیا حالت ہے اب بھارت سے دوستی کرے گا تو بھارت کو تو پہلے بھیکاری لوگ پہلے تو ویکسین مانگیں گے پھر بہت ساری چیزیں فری میں مانگیں گے اس طریقے کی حرکت ہے جہاں جاتے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ مانگ کے لاتے ہیں تو یہ چیزیں تو ہونے والی ہیں بھارت کو دینا ہی پڑے گا آپ سمجھ سکتے ہو دوستو میں کیا کہہ رہا ہوں تو آپ کومنٹ بوکس میں جرور لکھیں اس جفر ہلالی کے بارے میں کیونکہ یہ بھی کچھ اس کی پرڈکشن ہے یہ بھی تھوڑا سا مطلب اس کا بھی سکرود ہیلا ہے عجیب سی باتیں کرتا ہے کومنٹ بوکس میں جرور لکھیں یہ جو بیک ڈور ڈپلو میسی ہو رہی ہے یہ کس کارن سے ہو رہی ہے اس کے جواب لکھیں دھنواز دوستو ویڈے دیکھنے کے لیے جہن چینل کو سبسکرائب کریں ویڈے کو لائک کریں کومنٹ بوکس میں اپنے سوچھاؤ جرور شیئر کریں